جیسے ڈیفرنٹ ٹیچنگ اپروچز اور ڈیفرنٹ جو ہے وہ ٹیچنگ موڈلز ہمارے سامنے آتے رہے کہ ہم کس طرح سے بچوں کو جو ہے وہ اچھی ایک لرننگ کے قابل جو ہے بنا سکتے ہیں یا کلاسوم لرننگ جو ہے اس کو کیسے امپروف کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے میڈلین ہنٹرز کا ایک 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 افیکٹیو ٹیچنگ موڈل ہے جس میں اس نے کچھ پرپوز کیا کہ کس طرح سے ہم کچھ سٹیپس جو ہیں ان کو کامپریہنسیب لی جو ہے جب انٹریڈیوز کرائیں بچوں کو اگر ان سٹیپس کے تھرور لیکچر کسی بجا کو کلاس کو دیا جائے تو وہ موسٹ افیکٹیو ہوگا اب وہ کیا سٹیپس ہو سکتے ہیں سب سے پہلے اس نے کہا کہ اوبجیکٹیوز جو ہے ہمیشہ کسی بھی لیسن کے اوبجیکٹیوز یا آؤٹکمز جو ہے وہ سٹ کیے جانے چاہیے اور اوبجیکٹیوز کی بھی ٹائپس ہیں کہ ایک شورٹ ٹرم ہوتے ہیں ایک لانگ ٹرم ہوتے ہیں پورا کورس پڑھنے کے بعد جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر کیا تبدیلی آئے گی کس قسم کی انفرمیشن وہ حاصل کریں گے تو اوبجیکٹیوز you know are very important for any activity even in your daily life if you want to do any work or any activity then you need objectives تو اوبجیکٹیوز بڑے important ہیں standards یہ ہیں وہ کہتی ہے کہ اس میں آپ کو جو ایک کام مکمل کرنا ہے اس کے کچھ بینچ مارکس ہونے چاہیے کہ ہم ان اوبجیکٹیوز کو اچیف کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا norms ہیں کون سی ہم highest standards جو ہیں وہ maintain کریں گے جس سے ہمارا جو lecture ہے یا جو ہماری teaching ہے اور learning ہے وہ ہماری ایک highest standard کی teaching اور learning ہوگی تو we need to fix some standards اور benchmarks جس کے اوپر ہم اپنی teaching اور learning کو evaluate کر سکتے ہیں کہ کتنا اچھا یہ lecture جو ہے وہ رہا یا کتنی اچھی information اس کے تھو ہمیں بچوں کو پہنچائی اور بچوں کے اندر کیا تبدیلی اس سے آئی اس کے بعد ہے جی anticipatory set ہے anticipate کرنا ہے آپ نے پورے process کو اور وہ ایک اس process کے اندر جو ہے وہ اس کو ہونا چاہیے اس کے اندر life ہونی چاہیے اس کو جو ہے وہ static results کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے routine میں robotic pattern سے نہیں چلنا چاہیے اس کے بعد teaching ہونی چاہیے پھر input ہونا چاہیے teachers کا اپنا پھر modeling جو ہے students کے سامنے teacher ایک اچھا model ہونا چاہیے check for understanding check for understanding کا مطلب ہے کہ آپ question answers جب کریں گے جب آپ بچوں کی feedback لیں گے چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو question answers ہو چھوٹا سا project ہو چھوٹی سی assignment ہو quiz ہو اس سے بچوں کی feedback بھی ہونی چاہیے اس پورے teaching and learning کے process کے دوران guided practice ایک teacher provide کرے آپ model پیش کرے اس کے بعد lawyer کرے اور اس کے بعد independent practice آپ کی اس پورے lecture کے بعد بچے اس قابل ہو سکیں کہ اگر آپ ان سے یہ کہیں کہ اگلا lecture جو ہے وہ آپ اپنی presentation پیش کریں گے اور جس طرح سے میں نے آپ کو steps میں پڑھایا ہے انہی steps کو آپ follow کر کے ایک lecture plan کر کے لے کے آئیں گے تو guided model آپ نے guided practice ان کو provide کی اس کے بعد teachers کی students سے یہ expectations رکھی اور ان کا ایک جو ہے implementation plan جے ہوا کہ وہ independently جا کے گھر بھی وہ lesson پڑھ سکتے ہیں اتنی اچھی آپ نے clarity کے ساتھ ان کو explain کیا ہے اس کے بعد وہ اس قابل بھی ہوں گے کہ وہ next class میں یا next lesson میں آپ بھی کسی نئے topic کے ساتھ اسی پورے procedure کے ساتھ جو ہے ایک lecture کو implement بھی کر سکیں گے موسیقی